اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے امید نہیں رکھتے یعنی وہ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر قرآن محمد پر کیوں اترتا ہے انہی پر فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے اسی طرح ہمارا رب ہمارے سامنے بے حجاب اور بے نقاب ہو کر کیوں نہیں آجاتا کہ ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے فران حکیم بولا ہے کہ ان کا یہ قول ان کی یہ اعتراضات ترحقیقت تکبر کی بنیاد پر ہیں ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے سرکشی بھری ہوئی ہے سرکشی تمرد اور استقبار کھمند کی وجہ سے وہ اس طریقے کے اعتراضات کرتے ہیں فرمایا گیا وَقَالَ الَّذِينَ لَا رُجُونَ لِقَانَا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْنَرَ رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُ فِي اَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِرًا اُتُو کا مطلب ہے سرکشی کو اور استقبار کا مطلب ہوتا ہے تکبر بتایا گیا کہ یہ تکبر کہا ہوتا ہے نفسوں کے اندر ہوتا ہے نفس میں تکبر ہوتا ہے لَقَدِسْتَكْبَرُ فِي اَنفُسِهِمْ ان کے نفس میں جو تکبر بھرا ہوا ہے ان کے دلوں میں جو بڑائی کا مرض پل رہا ہے وہ ان اترازات کی پیچھے کام کر رہے ہیں رہا ماملہ فرشتوں کے دیکھنے کا وہ گھبرائیں نا فرشتوں کو تو یہ دیکھیں گے لیکن جب فرشتے ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں گے تو وہ دن جس دن فرشتے ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے وہ کوئی اچھا دن نہیں ہوگا ان کے لئے خوشخبری نہیں ہوگی بلکہ وہ فرشتوں کو دیکھ کر ہی بولیں گے حجرم محجورہ حجرم محجورہ اصل میں عربوں کا یہ قائدہ ہے عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب کسی خوفنات چیز کو دیکھتے تو کہتے تھے حجرم محجورہ ارے دور 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 میرے قریب بتا ایک بات کہی جا رہی ہے یہ اپنے تکبر کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں ہوتے ہاں فرشتوں کو ایک دن تو یہ دیکھنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لئے آئیں گے ہر انسان کی روحیں قبض کرنے کے لئے آتے ہیں اور اس دن تو فرشتوں کو یہ دیکھیں گے ہی لیکن اس دن فرشتوں کا دیکھنا ان کے لئے کوئی اچھا نہیں ہوگا اس دن کچھ خوشخبری نہیں ہوگی ان کے لئے فرشتوں کو دیکھ کر کے یہ بولیں گا دور 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 جیسے کوئی خوفناک چیز کو دیکھ کر کے بولتا ہے میرے قریب متہ دور دور اس دن ان کے ساری ہیکڑی آواز آئی اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی قوم کے لئے کچھ معاصر کچھ کارنامے انجام دیتے ہیں اور وہ خود ہی ان کارناموں پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کے لئے یہ کارنامہ انجام دیا ہے اور قوم ان کارناموں پر فخر کرتی ہے اور ایسے لوگوں کو قوم اپنا قوم ہیرو سمجھتی ہے فران حکیم کہتا ہے وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِنْ فَجَعْلِنَهُ حَبَا أَمْ مَنْصُورًا کل قیامت کے دن وہ کارنامیں جن کارناموں کے بنا پر ان کو قومی ہیرو قرار دیا گیا تھا ان کو اندازہ ہو جائے گا ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ کارنامیں کتنے بے وزن تھے اس لیے کہ اس دن ان کے کارناموں کو حبا ام منصورہ کر دیا جائے گا یعنی پھیلہ وہ غبار جب کسی معاملے کی بے حقیقتی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے بے وقاتی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ یہ بہت حقیر ہے بہت معمولی ہے تو عربی میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اس معاملے کو حبا ام منصورہ کہ دیا گیا حبا کہتے ہیں غبار کو منصور بانے پھیلہ ہوا پھیلہ وہ غبار جیسے پھیلہ وہ غبار بے وزن ہوتا ہے اگر وزندار ہوتا تو زمین ہی پر رہتا غبار کا فضا میں ادھر ادھر ہواوں کے رحم و کرم پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہے قرآن حکیم نے ان کے کارناموں کی وقات بتا دی کہ جن کارناموں کو اتنا وزن ہی سمجھا جاتا ہے کہ قوم اس کارنامے کے اوپر فخر کرتی ہے اور اس کارنامے کی بنا پر اس شخص کو قومی ہیرو سمجھتی ہے قیامت کے دن ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کارنامے کتنے بے وزن تھے ہواں منصورہ کی طرح جیسے پھیلہ ہوا غبار ہوا کے اندر اڑتا ہوا غبار آگے کہا جا رہا ہے کہ کافروں کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن ایک بار جملتوں واحد ہے کیوں نے اتار دیا گیا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیری سالوں میں اترا جزان جزان رفتہ رفتہ گریجوالی یعنی ایک ساتھ قرآن حکیم آپ کو اوپر نہیں اترا تو کافرین نے سوال وَقَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا لَوْلَا وَنزِلَا علیہ القرآن جملتوں واحدہ کہ قرآن حکیم جملے واحدہ یعنی ایک ساتھ کیوں نے اتار دیا گیا یہ جزان جزان کیوں آپ کو اوپر اتار گیا اس کا جواب دیا جا رہا ہے قَدَالِكَ لِنُصَبِّتَ بِحِفُوا تَقْ بہت پیارا جواب ہے بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے قَدَالِكَ لِنُصَبِّتَ بِحِفُوا تَقْ تَعْقِ اس اسلوب کے ذریعے آپ کے دل میں اس بات کو بٹھا دیا جائے دیکھو ایک طالب علم کو استاد ایک ہی دن پوری کتاب پڑھا دے تو پوری کتاب یاد ہو جائے گی کتاب کو یاد کرانے کے لئے ضروری ہے کہ استاد ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کتاب کا درس دے تاکہ استاد کے لئے بھی آسانی ہو اور قَالِبِ علم کے لئے آسانی ہو ٹھیک ہے استاد چاہے تو پوری کتاب ایک دن میں پڑھا سکتا ہے لیکن قَالِبِ علم کا ذہن مطعمل نہیں ہو سکتا وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے دیرے دیرے کتاب کا درس دیا جائے تاکہ میں اچھی طریقے سے اس کو یاد کر سکوں اسی وجہ سے قرآن حکم چونکہ ایک پیغام ہے اور ایک ہدایت کی کتاب ہے اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کے ایک ایک حصول کو آدمی کے ذہن و دماغ میں اچھی طرح اتار دیا جائے یادہ قرآن دیرے دیرے اتارا گیا اور ایک بات اور ذہن نشین کرنے قرآن حکم کی مثال بارش کی دی گئی ہے بارش قرآن حکم بارش کی طرح ہے اب بتائیے چار مہینے کی بارش ایک ہی دن میں اگر برسا دی جائے تو پورا شہر پانی میں ڈوب جائے گا ٹھیتیاں سہراب ہونے کے بجائے تباہ و پرباد ہو جائیں گی پودے پھل نہیں اگا سکیں گے ساری فصل تباہ ہو کر کے رہ جائیں گی جب قرآن حکم کی مثال بارش کیسی ہے اور چار مہینے کی بارش ایک دن کے اندر نقصان دے ہوتی ہے رحمت نہیں بلکہ زحمت ہوتی ہے رحمت کب ہوگی جب ضرورت کے مطابق آسمان سے بارش برسے اسی وجہ سے قرآن حکم کو جوزان جوزان ضرورت کے مطابق انسانیت کے فائدے اور بھلائی کے پیش نظر دیرے دیر اتارا گیا پھر اس کے بعد ایک اور جواب دیا جا رہا ہے وَلَا يَعْتُونَكَ بِمَثَلِينَ إِلَّا جِينَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِرَوْا یہ ایک جواب اور ہے کہ یہ بتاؤ کہ بہت سارے اعتراضات کے جوابات ایک دم دے دیے جائے وہ اچھا رہتا ہے کہ ہر اعتراض کا جواب الگ الگ مجلسوں کے اندر دیا جائے تو اسے طریقہ بہتر ہے ایک ہی مجلس میں تمام اعتراضات کے جواب دے دیے جائیں یہ طریقہ مفید رہے گا یا ایک اعتراض آیا اس کا جواب دے دیا گیا پھر دوسرا اعتراض آتا ہے اس کا جواب دے دیا گیا یہ بہتر ہے ایک مثال دیتا ہوں گاؤں کے کوئے میں جس سے لوگ پانی نکالتے تھے اب تو کوئے ہوا کہیں نہیں رہ گیا گاؤں میں بہت سارے کوئے ہوا کرتے تھے ہم لوگوں کے دمانے میں اب تو ان کوئوں کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے اور عورتیں ان کوئوں سے پانی نکالا کرتی تھی کوئے میں کتہ گر گیا اور کتہ گر کر مر گیا اب سارے گاؤں والے پریشان اس لیے کہ اس کوئے کے پانی سے مسجد کے مسلین ذو بھی کرتے تھے اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ بھئی جب پتہ کوئے میں گر کر مر جائے اور پھول جائے تو پھر مسئلہ کیا ہے اب مسجد کے امام صاحب سے پوچھا گیا مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے تو مسئلہ معلوم نعمت تم پڑھا لکھا ہوں تو کہا کہ اب دار العلوم بھیج دیا جائے جامعہ تو سلفیہ بھیج دیا جائے اس مسئلے کو اب دیکھیں وہاں کا مفتی کیا جواب دیتا ہے اب مولوی صاحب نے خط لکھا کہ صورت مسئلہ یہ ہے اس کا جواب جلدی بھیجا جائے پہلے موبائل اور فون بغیرہ تو تھے نہیں یہ خط جاتا تھا پندرہ بیس دن کے بعد جواب آتا تھا اب یہ خط گیا تب تک پورے گاں والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ کوئے میں کتہ گر کر مر گیا ہے لوگ اس سے پانی نکال نہیں پر رہے ہیں مسجد کے مسلین اس سے عضو نہیں کر رہے ہیں مسئلہ فتوے کی شکل میں استفتہ کی شکل میں انہوں نے اپنے ایک بڑے سکول کے اندر بھیجا دیکھو کیا جواب آتا ہے عورتوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا بچوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا یہاں تک کہ غیر مسلم جو اس گاؤں میں رہتے ہیں ان کو بھی علم ہو گیا کہ اگر کوئے میں کتہ گر کر مر جائے تو مسئلہ کیا ہے اب مسلمانوں نے یہ مسئلہ اپنے عالم سے پوچھا دیکھو جواب کیا تھا پندرہ دن کے بعد جواب یہ آتا ہے کہ پمپنگ سٹ لگا کر کے پورے کوئے کا پانی نکال دیا جائے کتے کو نکالا جائے اس کے بعد پورا پانی نکال دیا جائے تب کنہ پاک ہوگا اس کے بعد لوگ اس سے پانی حاصل کر سکتے ہیں بتائیے یہ مسئلہ زندگی میں کسی کو بھولے گا وہاں تک کہ غیر مسلم سے اگر پوچھیں گے تو وہ بھی اس مسئلے کا جواب دے دے گا کہ کنہ میں اگر کتہ گر کر مر جائے تو کنہ کا پورا کا پورا پانی نکالنا پڑے گا تو ایسے قرآن کا معاملہ ہے کہ جیسے کوئی حالت در پیش ہوئی کوئی اعتراض آیا اس حالت کے پیش نظر اس سوال کا جواب دیا گیا یہاں مثل کا مثل سوال یعنی جیسا سوال رہتا ہے قرآن حکیم ویسا وقت کے اوپر جواب دیتا ہے یہ طریقہ بہتر ہے کہ تمام اعتراضات کے جواب ایک ہی دن دے دیے جائے وہ بہتر ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگرہ غور کرو کہ یہ مشرقین اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے بوتوں کو سجدہ کرتے ہیں حالانکہ عالم یہ ہے کہ خود مشرقین کے سائے ان کو سجدہ نہیں کرتے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے دن بڑھتا رہتا ہے سایہ دھڑتا رہتا ہے اور جیسے آفتاب نصف النہار کو پہنچتا ہے سایہ ہر چیز کی جرم پہنچ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اب پھر جیسے زوال کے بعد دن ڈھلنا شروع ہوتا ہے ہر چیز کا سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور پھر سایہ غائق ہو جاتا ہے بڑھتے بڑھتے اور ایک بات اور بھی یاد رکھئے کہ سایہ ہمیشہ چیز کا سورت کے مخالف سمت میں گرتا ہے یعنی اگر آدمی کھڑا ہوا ہو سورج نکل لائے مشرق سے تو سایہ کدھر گرے گا مغرب کی طرف اور اگر مغرب کی طرف سورت چلا گیا تو سایہ کس طرف گرے گا مشرق کی طرف گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا سایہ خود اس کو سجدہ نہیں کرتا مشرقین کیسے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کا سایہ تو ان کو سجدہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو سجدہ کرتا ہے اس سے ان کو ابرت لینی چاہیے اور ایک بات اور بتائی گئی کہ سایہ بڑھتے بڑھتے ہر چیز کی جڑ میں پہنچ جاتا ہے گھڑتے گھڑتے ہر چیز کی جڑ میں پہنچ جاتا ہے یہ پکا اور فنا کا مشہدہ آدمی روز کرتا ہے تو کیا اس بات پر وہ یقین نہیں کر سکتا کہ ایک دن انسان جب مر جائے گا تو اسے دوبارہ اسی طریقے سے اٹھایا جائے گا اس کے بعد ایک دوسری دلیل دی گئی یہاں اللہ تعالیٰ نے نید اور بیداری سے باسبادل موت پر استدلال فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے کیسے نید ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی آدمی جب سو گیا تو سمجھو ایک مختصر موت اس کے اوپر تاری ہو گئی اور نید کے بعد جب اٹھا تو سمجھو ایک مختصر بیداری اس کو حاصل ہو گئی جب اس کو روز عارضی طور پر مرنا ہوتا ہے اور عارضی طور پر زندہ ہونا ہوتا ہے نید ایک مختصر موت اور بیداری ایک مختصر زندگی تو آدمی کیوں نہیں یقین کرتا کہ ایک لمبی موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہو ایک لمبی بیداری ہو یہ بڑا حسین استدلال ہے باسبادل موت کے اوپر انسان ہر روز مرتا ہے اور ہر روز جیتا ہے نید ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی تو ہر موت کے بعد ہر مختصر موت کے بعد مختصر زندگی ہے تو ایک لمبی موت کے بعد آدمی مر گیا ایک لمبی موت کے بعد ایک لمبی بیداری کا یقین کیوں نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد ابدی زندگی ملنے والی ہے دوامی زندگی ملنے والی ہے اسی وجہ سے اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی یہاں زندگی کی سام ہوتی ہے موت کی سرحت پر اور وہاں سے ابدی زندگی کا سورج نکل دائے لا ختم ہونے والا سلسلہ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں نید اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کو سوات کہا گیا سباتہ یس بتمہنے کاٹ دینا نید کے زریعہ اللہ تعالیٰ آدمی کی تکان کو کاٹ دیتا ہے اگر نید نہ ملے آدمی کو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا تڑھ تڑھ کی بیماریوں میں مختلع ہو جائے گا نید اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کو سوات کہا گیا سباتہ یس بتمہنے کاٹنا نید کے زریعہ آدمی کی تکان کٹ جاتی ہے نید آدمی کی تکان کو کٹ دی کتنا تھکا ہارا ہو آدمی اور تھوڑی سی نید لے لے پھر چاکو چوبند ہو جاتا ہے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے تو ایک تو نید اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور اس نعمت کے اندر ایک نعمت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے نید کے لیے اس لیے کہ آدمی کی سطرت یہ ہے کہ اجالے میں اس کو نید نہیں آتی کہتے ہیں بھئی بھٹی بھجا دو نید نہیں آ رہی ہے تو نید ایک نعمت اور نید کے مناسبت سے اللہ نے رات بنائی ہے تو تاریخی یہ بھی ایک دوسری نعمت اور تیسری نعمت یہ کہ تمام جانوروں تمام انسانوں تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو جبری کر دیا ہے سب ایک ساتھ سو جاؤ ورنہ ایسا ہوتا کہ کچھ لوگ سو رہے ہوتے کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے کچھ لوگ سو رہے ہوتے کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے اس طریقے سے ایک دوسرے کے جاگنے اور سونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی سونے والے یہ کہتا ہے بھئی شور مت کرو مجھے نید نہیں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر نید جبری کر دی ہے تو گویا نید میں تین نعمتیں ہیں ایک تو یہ تکان کو کار دیتی ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے نید کی مناسبت سے رات بنا دی ہے اور تیسرے سب کے لیے نید جبری کر دی ہے نید کے اندر تین تین نعمتیں بتائیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرنا کس طرح ممکن ہے انسان کے لیے ایک نعمت کے اندر کتنی نعمتیں ہیں اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں بتایا گیا جن کے اندر تیرہ صفتیں ہوں ایک پہلی صفت یہ بتائی گی کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَيَنَيَمْشُونَ عَلَلَّرْ بِحَوْنَا وہ بڑی خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں ہون کہتے ہیں ایسی چال کو جس کے اندر شیخی نہ ہو تکبر نہ ہو اور ذلت نہ ہو یہ تین چیزیں نہ ہو شیخی نہ ہو تکبر نہ ہو اور ذلت نہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ہونن چل رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَيَمْشُونَ عَلَلْ عَرْضِ حَوْنَا خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں یہ پہلی صفت ان کی ہے اور وَعِدَا خَاطَبْهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُ سَلَامَا اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اور جان چھوڑا کر کے وہاں سے نکل لیتے ہیں جاہلوں سے نہیں اُلَجْتے ہیں عِبَادُ الرَّحْمَنِ کی پہلی صفت یہ بری خاکساری سے زمین پر چلتے ہیں وَعِدَا خَاطَبْهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُوا سَلَامَا اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ سلام کہہ کر کے گدر جاتے ہیں ایک صفت اور وَاللَّذِينَ يَبِتُونَ لَلِي رَبِّهِمْ سُجَّدَ مَقْئِامَا رات میں یہ لوگ سجدے اور قیام کرتے ہیں پوری رات یہ لوگ سجدے اور رکو کرتے رہتے ہیں سجدے اور قیام کرتے رہتے ہیں اور ایک دعا کرتے رہتے ہیں وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ صِرْفَاً نَعْضَا وَجَهْنَّمَ اے اللہ اے ہمارے رب ہم کو جہنم کی آگ سے بچا جہنم سے ہم کو نجات دے دے یہ دعا مات پہ رہتے ہو اور ایک صفت اور وَاللَّذِينَ اِذَا أَن فَقُوا لَمْ يُصْرِفُوا جب خرچ کرتے تو اسراف نہیں کرتے دیجہ خرچ نہیں کرتے وَلَمْ يَقْتُرُوا اور ایک دم مُتھی بند بھی نہیں کر لیتے وَقَانَ بَعْنَ ذَعْلِ کا قوامات بلکل بین بین رہتے ہیں کہ ایک دم خرچ کرنے فقیر ہو جائے اور ایک دم مُتھی بند کر لے کہ کسی کو ایک پائی دینے کے لیے تیار نہ رہے بلکل اس کے بین بین ان کا معاملہ ہوتا ہے اور دوسرے وَالَّذِينَ لَا اَدُونَ مَا اللَّهِ لَا نَاخَرْ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے وَلَا اَقْتُلُونِ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَمَ اللَّهِ لَا بِالْحَقْ نَاحق کسی کو قتل نہیں کرتے وَلَا اَذَنُونَ زِنَا سے پرہز کرتے اسی طریقے سے اللہ تمہارک و تعالی نے ان لوگوں کا معاملہ یہ بتایا کہ اگر یہ توبہ کر لے دیکھو بڑی خوبصورت بات کہی گئی اگر یہ گناہ سرزد ہو جائے تو اگر یہ توبہ کر لے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اب سوال یہ ہے برائی نیکیوں سے کیسے بدل دی جاتی برائی نیکی سے بدل دی جائے اس کو کیسے سمجھائے جائے اس کو کیسے سمجھائے جائے تو برائی نیکی سے بدل جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش کے موسم میں ندی بڑھ جاتی ہے تو جو ملہ ہوتا ہے نہ اس سے لوگوں کو اس پار سے اس پار لے جاتا ہے وہ رات دن وہی رہتا ہے پتہ نہیں کب کوئی شخص آ جائے اور اس کو اس پار سے اس پار لے جانا پڑے تو وہیں کٹیا بنا کر کے رہتا ہے اب اس کو پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے اب وہ بار بار گھر سے پانی تو لانے نہیں سکتا تو کیا کرتا ہو مٹی کے ایک برطن میں وہ پانی نگی کا جو بلکل مٹمیلہ ہوتا ہے اس کے اندر ریت ملی ہوئی ہوتی ہے بلکل گدلہ ہوتا ہے اس پانی کو مٹی کے برطن میں رکھ لیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے تو اور اس کے اندر فٹکری ڈال دیتا ہے فٹکری فٹکری ڈال دینے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ساف پانی ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور ریت نیچے ویڑ جاتی ہے پانی بلکل ساف و شفاف ہو جاتا ہے تو دعا کر اے انسان کی اے اللہ مجھ سے جو برائیاں ہوئی ہیں نا اس برائیوں میں اپنی رحمت کی پھٹکری ڈال دیں بس نیکیاں بن جائیں یہ برائیاں اس طرح اللہ تبارک و تعالی آدمی کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے دعا کرو کہ اللہ برائیوں ہو گئی ہیں اب ہی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے کیسے تو کر سکتا ہے اپنی رحمت کی پھٹکری ڈال دینا برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں اس طرح برائی نیکی میں چینج ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک صفت اور بتائی گئی کہ واللہی نلائش حدون الزور یہ لوگ زور میں حاضر نہیں ہوتے زور کی تفسیر مفسرین نے الگ الگ انداسی کی ہے بیضاوی نے تو تفسیر کے محادر القزب جھوٹ کی مجلسیں جتنی ہیں جھوٹ کی محفلیں جتنی ہیں وہ سب کی سب زور ہیں اور جیسے آج کل کلچرل شوز ہوتے ہیں اسی طریقے سے ورائیٹی شوز ہوتے ہیں اسی طریقے سے کوکٹیل پارٹی ہوتی ہے یہ جتنی بھی تقریبات کوکٹیل پارٹی ورائیٹی شوز کلچرل شوز اور مخلوط تقریبات یہ سب کی سب محادر القزب کے دائرے میں آتی ہیں ان تمام شوز کے اندر آدمی کو جانا نہیں چاہے حاصل نہیں ہونا چاہے کلچرل شو کے اندر ورائیٹی شو کے اندر اسی طریقے سے کوکٹیل پارٹیز وغیرہ کے اندر آدمی کو شامل نہیں ہونا چاہے یہ سب محادر القزب ہے ابن جریر نے اس کی تفسیر مجاہد سے کی ہے کہ مجاہد یہ کہتے ہیں کہ یہاں زور سے مراد اے لا اسمعون الگنہ یہاں زور سے مراد گانا ہے لا اسمعون الگنہ عباد الرحمن کے ایک صفت ہے کہ وہ گانا نہیں سنتے ہیں یہ عباد الرحمن کی تفسیر ایک صفت ہے اور ایک صفت اور کہ یہ جب کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے ہی وقار سے اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں لغو کام میں اپنا وقت برباد نہیں کرتے تو ایدہ مر رو بلغو مر رو کے روم اور کوئی بات ان کے سامنے آئے تو تو اندے بہرے ہو کر کے نہیں گرتے آج عالم یہ ہے کہ مولوی نے کوئی بات کہنی تو آدمی جو ہے بلا تحقیق اس کو تسلیم کر لیتا ہے چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو بتایا گیا عباد الرحمن کے ایک صفت یہ ہے کہ جب بھی کوئی دین کا مسئلہ آئے تو وہ اندہ بہرہ ہو کر کے نہیں گرتا بلکہ اس کی تحقیق کر لیتا ہے آخر میں ایک بات اور کہی گئی یہ دعا کرتے رہتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ آئِنْ اے اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقین کا امام بنا یہ تیرہ صفتیں گنائی گئیں یہ تیرہ صفتیں جن کے اندر موجود ہوں وہ عباد الرحمن اس کے بعد ایک اے بات دیگرے کئی امبیاء اکرام کا تذکرہ ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے پھر نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے پھر حود کا ہے اس سے سوالے کا ہے پھر شوائب علیہ السلام کا ان تمام امبیاء اکرام کے بارے میں ایک بات کہی گئی کہ ہر ایک نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلے یہی کہا کہ دیکھو اللہ کے سبا کوئی معبود نہیں ہے دیکھو میری بات مانو اور اللہ سے ڈرو اچھا باز لوگیں کہتے ہیں ارے وہابی تو ایسا کہتے ہیں کہ نبی ہمارے بھائی ہیں بھائی ہیں آدم کی رشتے سے تو بھائی ہی ہوئے ہیں آدم کی رشتے سے بھائی ہوئے ہیں یہاں دیکھئے ہر ایک نبی کو ان کی قوم کا بھائی کہا جا رہا ہے مسلمان نہیں ہے پھر بھی کافر ہونے کی حیثیت سے بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر کے بھائی ہیں نوح کی قوم نے مرسلین کو جھٹلایا جب ان کی جب ان کے بھائی نے یعنی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا دیکھئے یہاں پوری قوم کا بھائی کہا جا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو تو یہ کہنا یہ لوگ نبی کو بھائی کہتے ہیں یہ بہت بڑی گستاخی ہے اگر یہ گستاخی ہے تو قرآن حکیم نے یہ جو بات کہی ہے کہ یہ بھی گستاخی ہے ہاں حضرت آدم کی رشتے سے آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن مرتبہ اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شریک نہیں ایسا ہی محمد رسول اللہ محمد کی رسالت میں کوئی شریک نہیں جیسے اللہ اپنی عبادت میں لا شریک اللہ ہو ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت میں لا شریک اللہ ہو ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے رہا آدم کے رشتے سے بھائی ہونا وہ تو ایک کومن سنس کی بات ہے کہ آپ اس طرح بھائی ہوئے اس لئے کہ سب آدم کی اولاد ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم کی اولاد ہیں آپ آمینہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ کے بیٹے ہیں ظاہرے کی آدم کی اولاد ہیں اس کے بعد حضرت حود کی قوم کا آدھ کا ایک کارنامہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب بھی کسے اونچے اسپورٹ کے اوپر پہنچتے تو وہاں پہاؤں سے مکان تراش لیتے اور کچھ دنوں پر کرتے ہیں پکنک مناتے ہیں اس کے بعد واپر چلے آتے ہیں قرآن حکم کہتا ہے کہ تمدنی ضرورت کی بینہ پر گھر تو بنایا جا سکتا ہے لیکن اس طریقے سے پکنک منانے جانا اور وہاں مکان تعمیر کر لینا اور چھوڑ کر کے چلے آنا در حقیقت اپنی انرجی کو ضائع کرنا ہے اور قرآن ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کرتا اسلام ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کرتا یہ تمام چیزیں سمجیدگی کے منافع ہیں آج تاج محل قطب مینہ اور اس طریقے کی چیزیں مفاخر اور یادگار کے طور پر سمجھی جاتی ہیں اور ان پر فخر کیا جاتا ہے در حقیقت یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں بلکہ یہ ایک فضول چیز تھی جسے لوگ کر کے چلے گئے اسلام انہیں فخر کی چیزیں نہیں سمجھتا اس کے بعد سلمان رشدی جیسے ذہن رکھنے والوں کا جواب دیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اترتی ہیں یہ شیطان لے کر نازل ہوتا ہے سلمان رشدی نے کونسی کتاب لکھی تھی سیطانی ورسز یعنی یہ سیطانی آیتیں ہیں قرآن حکم اسی کا جواب دیا عجیب بات تو یہ کہ جتنے اعتراضات قرآن پر ہوئے کچھ نئے اعتراضات نہیں ہیں یہ اعتراضات چودہ سو سال پہلے بھی ہو چکے ہیں اللہ نے اس کا جواب دیا ہمارے حبیب کے اوپر ہمارے نبی کے اوپر شیعاتین نہیں اترے ارے شیطان کیسے اس طریقے کا کلام لے کر اتر سکتے ہیں ان کے مناسب نہیں ہے اس لیے کہ شیطان منبع شر ہے اور قرآن منبع خیر ہے تو شر سے خیر کیسے نکلتا ہے شیطان تو پورا شر کا سرچشمہ ہے زہر سے تیریا کیسے نکلے گا وہ تو منبع شر ہے اور قرآن منبع خیر ہے یہ خیر کی طرف بلاتا ہے وہ شر کی طرف بلاتے ہیں اور ولاستتیون ان کے بسمے نہیں ہے کہ قرآن جیسی آیات بنا سکیں جی لہذا یہ کہنا کہ قرآن حکیم کو شیعاتین لے کر اترے ایک دےہودہ بات ہے ایک فضول بات ہے جس کے پیچھے کوئی مستحقم دلیل موجود نہیں ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ محمد کاہین ہے کاہین کس کو بولتے ہیں بابا لوگ بابا لوگ کیسے بولتے ہیں بابا بارش نہیں ہو رہی ہے اب کیا آپ کا جوتش کہتا ہے بارش ہوگی کی نہیں کہا ہے بیٹا سب سفید ہی سفید ہوگا اب سفید ہی سفید ہوگا اب پوچھنے والے نے یہ سمجھ لیا کہ سفید ہی سفید ہوگا تو چاروں طرف بارش کی بارش ہوگی سفید ہی سفید بتا دیا بابا اپنی جوتشت اب جب بارش نہیں ہوئی چاروں طرف دھول ہی دھول اوڑ رہی ہے لوگ گرمی سے پریشان ہے بارش نہیں ہوئی خیتیاں سوگ رہیں آئے بابا آئے آپ کو بولیتے کہ ہر طرف سفید ہی سفد ہوگا ایک ہم بولی نہیں تے dialog نہیں ہوگی دیکھو بارش نہیں ہوئی اس طرف سفید ہی دھول اوڑ رہی ہے تو اس طریقے سے دو باتیں وہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے تو کاہین لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں قرآن حکیم نے یہ کہا کہ میرے نبی پر جو یہ الزام لگایا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ کاہین ہے درہاں کاہین ہو جیسی کوئی بات ہے ان کے اندر وہ تو افاق اور اسیم ہوتے ہیں افاقن فی قول ہی واسیم فی عمل ہی افاق ہوتے جھوٹے ہوتے ہیں اپنے cuン کے اندر جیسے یہاں بتائے گا جھوٹے ہوتے ہیں اپنے cuン کے اندر وہ اسیم فی عملی اور بابا لوگ جتنے ہوتے ہیں تقریبا پاپی ہوتے ہیں اسی وجہ سے میڈیا کو لوگ ان کو تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں پاتے ہیں ان کی گردن دبوچ لیتے ہیں اسیم فی عملی اور اپنے عمال کے اندر یہ بہت بڑے گنہدار ہوتے ہیں افاقن فی قول ہی واسیم فی عملی اور تیسری چیز یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں یہ لوگ مراقبہ کرتے ہیں یہ کالوں میں بات کو ڈالتے ہیں سمات کو ڈالتے ہیں در حقیقت یہاں مراقبہ ہے آنکھیں من کر کے باڑھے اب یہ بات جہاں آپ دیکھئے سمجھئے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں ان میں سے اکثر یہ جھوٹے ہوگی ہے اور یہ مراقبہ در حقیقت صوفیوں کا طریقہ ہے مراقبہ یہ جوگیوں کا طریقہ ہے مراقبہ یہ ایسے لوگوں کا ہے جو صحیح راستے سے بٹک گئے اور لوگوں کو اپنے مراقبے کے روب میں لا کر کے دنیا حاصل کرتے ہیں یہ ہے اب قرآن ایک ہی بولتا ہے درہا میرے نبی کو دیکھو کیا یہ جھوٹ بولتا ہے میرے نبی کو دیکھو کیا کسی خراب عمل کے قریب جاتا ہے اس کی پوری زندگی تمہارے سامنے اس کی زندگی کا ایک ایک صفحہ تمہارے سامنے روشن روشن ہے اس کی زندگی کے کتاب کے کسی صفحے کے اوپر تمہیں مشنمائی نہیں کر سکتے اس کی زندگی کا لمحا لمحا پاک ہے اس کی زندگی کا لمحا لمحا مقدس ہے اس کی زندگی کے کسی زابعے کے اوپر تمہیں مشنمائی نہیں کر سکتے تو اس کو کہن کیسے کہہ سکتے ہو ایک اعتراض کر دیا گیا سامنے والا جواب دے اس کے بعد چونکہ جس سورہ کریمہ میں بات کہی گئی ہے اس کا نام سورہ شوارہ ہے اب بتایا گیا کہ شاعر لوگ کیسے ہوتے ہیں اور خدا کی قسم شاعروں کے بارے میں جو کچھ ان دو تین آیتوں کے اندر کہہ دیا گیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا فرمایا گیا ہر وادی میں بھٹکتے ہیں ابھی ناک پڑھ رہے تھے ابھی غزر پڑھنے لگے ابھی اللہ کی تعریف کر رہے تھے ابھی کسی عورت کی تعریف کرنے لگے تو ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں یہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں کردار کے معاملے میں بلکل زیرو ہوتے ہیں اور خدا کی قسم یہ تفسرہ شاعروں کے بارے بلکل قرآن حکیم کا آخری محاطمہ ہے آپ ان کی زندگیے دیکھ لیجئے شاعروں کی تو میرے نبی کوئی لوگ شاعر کہتے ہیں ذرا شاعروں کی زندگی دیکھو وہ صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں کردار کے نہیں یہاں عالم یہ ہے کہ میرے نبی سر سے پر پٹ کردار ہی کردار ہے اس کے کسی کردار کے اوپر کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے ہاں ایسی شاعری آدمی کر سکتا ہے جس کے اندر اسلام کی طرف سے مدافعت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اس طریقے کی شاعری کرنے کی اجازت ہے اللہ اللہین آمنوا آمنوا صالحات سے اس کا استثناء کیا گیا اس کا ایکسپشن کیا گیا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ دیان کیا جا رہا ہے کہ لشکر لے کر کے ایک وادی میں پہنچے اس وادی کے اندر چیوٹیوں کے ہلز تھے پہاریاں تھی ان کی ان کو انٹ ہلز بولتے انٹس ہل تو چیوٹیوں کی جو رانی تھی تو چیوٹیوں کی رانی کہنے لگی ارے چیوٹیوں میری ریایہ سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں روت کر رکھ دے تمہیں کچل ڈالے اسے ایک نکتہ یہ ملا کہ جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خطرات سے بچنے کا شعور رکھا ہے اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بہترین بادشاہ وہ ہوتا ہے جسے اپنی ریایہ کے دکھ درد کا احساس ہو وہ بہترین بادشاہ ہوئی نہیں سکتا جو اپنے ریایہ کے دکھ درد کا خیال نہ رکھے یہ قرآن حقیم بتاتا ہے ایک اچھے بادشاہ کی صفت کیا ہونی چاہیے اپنے ریایہ کے دکھ سکھ کا خیال لکھے انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دے وہ اچھا بادشاہ ہوتا ہے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی فتح اس کی بات سن کر کے آپ ہسے ہس پڑے کہ دیکھو ایک چھوٹی کو اپنی ریایہ کا کتنا خیال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکریہ دکھا کہ اللہ تو نے مجھے ایسا علم دیا ہے جس علم کے ذریعے میں چھوٹی کی زبان سمجھ سکتا ہوں آج بائیلوجی کے جو دو پارٹس ہیں زولوجی اور جو ہے علم الحیوانات علم الحیوانات اور اسی طریقے سے پورٹنی یعنی علم ان دباتات آپ کو زولوجی اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی اس فن کا ماہر یہ نہیں کہہ سکتا میں چھوٹی کی زبان سمجھتا ہوں اور پرندوں کی زبان سمجھتا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ علم دیا تھا کہ اس علم کے دریعے آپ چھوٹیوں کی زبان سمجھ لیتے اور آگے چلی یہ تو چھوٹی تھی آپ نے سب کی چیکنگ کی تفقد میں نے چیکنگ کرنا چیک کیا کہا رہے حدود نہیں دکھ رہا حدود کی در گیا ایک پرندہ ہے حدود کی در گیا امکانہ من الغائبن گاہت دکھ رہا ہو بغیر پوچھے چلا گیا بغیر بتائے چلا گیا ہے میں اس کو سخت عذاب دوں گا اولیاتین نبسلطانی مبین یا کوئی واضح دلیل مضبوط دلیل لے کر کیا ہے میں کوئی ایک بات کہی گئی کہ مجرم کو اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا ضرور دینی چاہیے لوہ عدیبن نبوہ دابن شدیدہ سے معلومہ مجرم کو چھوڑا نہ جائے آج عالم یہ ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے مجرم محاشرے کے اندر دندرہ پر پھرتا ہے لوہ عدیبن نبوہ دابن شدیدہ مجرم کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے لیکن سزا دینے سے پہلے اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مدافعہ میں کچھ کہہ سکے اپنے دفعہ میں کچھ کہہ سکے اسے بولنے کا موقع دیا جائے دفعہ کا موقع دیا جائے اور لایاتین بھی سلطانی مبوہ یا کوئی واضح دلیل لائے یہ ہے کہ سزا سے پہلے مجرم کو یا ملزم کو دفعہ کا پورا موقع دیا جائے یہ قرار عجیب بات تو یہ ہے کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے لہذا یہاں آئین بادشاہت بیان ہو رہا ہے بادشاہت کے قوانین بیان ہو رہے ہیں ابھی یہ بات ہوئی نہیں تھی کہ میں اس کو صدا دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اتنے میں اڑتا ہوا آیا فَمَتَقَ غَيْرَ بَعِدٍ فَقَالَا أَحَبْتُ بِمَعْلَمْ تُحِدْ بِي تو تمہیں سبعین بینبعین یقین اڑتا ہوا آیا تھوڑی دیر میں ارے کدھر گیا تھا تُو ارے کہا کہ حضرت مجھے ایسی بات کا علم ہے جس بات کا علم آپ کو نہیں ہے کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کو غیب کا علم ہوتا ہے اور پرندہ کہہ رہا ہے مجھے جس بات کا علم ہے تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے اب قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے کہ پرندے بھی یہ جانتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے اب بولو پرندوں کو بھی یہ علم ہے پرندوں کو بھی یہ علم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا وہ بڑے دھلنے کے ساتھ بولتا ہے اہت تُو بِمَعْلَمْ تُخِجْ بِهِ مجھے جس بات کا علم ہے اے سلیمان نبی تم کو اس بات کا علم نہیں ہے یہ پرندے کا عقیدہ ہے اگر پرندے کو زبان دے دی جائے تو پرندہ بھی یہ کہے گا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اب جن کی عقلیں خراب ہو گئی ہیں تو پرندے سے گئے گز رہے ہیں کہنے لگا میرے پاس ہے اس علم کہا بول کائل میں تیرے پاس کہا کہ میں شہر سبا گیا تھا کہا کہ یہاں سے تُو دو ہزار کلومیٹر چلا گیا تھا یہ بیت المقدس میں ہے اور وہاں سے شہر سبا دو ہزار کلومیٹر ہے یروش علم سے بیت المقدس سے شہر سبا تفاصلہ دو ہزار کلومیٹر ہے یہ پرندہ دو ہزار کلومیٹر تو کڑتا چلا گیا تھا اور وہاں سے واپس وہ چار ہزار کلومیٹر کا گھڑ کر کے آیا ہے دو ہزار کلومیٹر جانے کا اور دو ہزار کلومیٹر آنے کا چار ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہے کہا کہ حضرت میرے پاس ایک یقینی خبر ہے و جی تو کم ان سبعین بنبعین یقین سہر سبع سے میں ایک یقینی خبر لائے ہوں اور ایک مقتحبی معلوم ہے کہ خبر واحد محتبر ہے خبر واحد حجت ہے اس لیے کہ یہ ایک ہی ہے جو شہر سبع جا کر کے خبر لائے ہے اور اس خبر کو وہ نبع یقین کہہ رہا ہے قرآن حکیم بولتا ہے کہ خبر واحد تو حجیت ثابت ہے اور خبر واحد کی حجیت قرآن حکیم ہے ایک آدمی خبر دے دے اگر قرآن موجود ہے تو اس کی خبر درجہ یقین کو پہنچ جائے گی تیرے لگا میں شہر سبع سے آ رہا ہوں کہا کیا دیکھا تُو نے کہا کہ انی وجدت مراتن تم لیکن میں نے دیکھا کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے یعنی پرندوں کو بھی تاجب ہوتا ہے کہ عورت حکومت کر رہی ہے اگر آج پرندوں کو زبان دے دی جائے تو وہ بھی بول پڑیں گے کہ عورتوں کو حاکم نہیں ہونا چاہیے اور آج عورتیں ہی یقین ہیں جس پر حدود نے تاجب کیا تھا انی وجدت مراتن تم لے میں نے دیکھا کہ ایک عورت بادشاہ بنی بیٹھی ہے ایک عورت ملکہ بنی بیٹھی ہے اور ایک چیز یہ بھی میں نے دیکھا وہ اتیت منکل لشائی اور اس کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے کوئی چیز اس کے پاس ایسی نہیں کی نہ ہو اور وہ ایک بڑے تختکوں پر بیٹھتی ہے اچھا عقیدہ کیا ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم یہ سورج کو سعزہ کرتے ہیں اچھا سورج کی پوجہ کرتے ہیں اور پھر کہنے لگا وہ یہ سورج کی پوجہ کیوں کرتے ہیں کیا ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا پیدا کرنے والا سورج کا پیدا کرنے والا عبادت کا سجد کا مستحف ہے کیا اس ذات کو سجدہ نہیں کرتے جو ظاہر اور چھپی ہوئے چیزوں کا علم رکھتا ہے یعنی اگر زبان دے دی جائے پرندے کو توحید کے اوپر سب سے پہلے تقریر کرے گا سب سے پہلے تقریر اور حدود کی یہ تقریر آپ ترجمہ خالی دیکھ دالیں تو توحید کی حقیقت آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی ایک پرندہ کس طرح توحید کے اوپر تقریر کرتا ہے اگر پرندے کو زبان دے دی جائے تو توحید کے اوپر بڑی شاندار تقریر کرے گا اور سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دے گا کہا کہ اچھا وہاں سب سورج کی پوجہ کرتے ہیں کہا کہ اچھا ہے خط لے جا اور خط دربار میں ڈال کے چلا آپ پھر بچارے کو دو ہزار کلومیٹر جانا ہے اور پھر دو ہزار کلومیٹر پھر آنا کتنا ہو گئے آٹھ ہزار کلومیٹر آٹھ ہزار کلومیٹر اور حضرت سلیمان نے خط لکھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا جائے بلکہ 786 لکھ دیا جائے تو اس لیے کہ اگر 786 لکھیں گے تو کم سے کم آیتوں کی بھی حرمتی نہیں ہوگی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا ہوں خط میں اور یہ خط جب پہنچے گا تو جس کے پاس یہ خط پہنچ رہا جس ملکہ کے پاس وہ تو مشرق ہے وہ تو کافر ہے تو اس آیت کے ساتھ وہ برا سلوک نہیں کریں گے کیا یہ بات حضرت سلیمان کو معلوم نہیں تھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے کافر کے پاس خط بیجنا ہو چاہے مسلمان کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے اس کی جگہ 786 نہ لکھا جائے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر 786 ہے یا تک ہی گاڑیوں کا نمبر بھی 786 کیا 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل ہو سکتا ہے اب کھانا کھانے بیٹھے اب آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ یا اسی طریقے سے کوئی کام کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کام کرنے کے وجہ باتے ہیں 786 اسی طریقے سے بانوے بانوے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ہے محمد کا نمبر ہے کتنا بانوے کیا ایسا چلے اللہ حمد صلی اللہ علیہ بانوے والاہ بانوے چلتا کیا تو اگر یہ بانوے محمد کا این بدل ہے تو ایسا کہنا جائز ہوتا اللہم صلی اللہ محمد کے بجے اللہم صلی اللہ بانوے والے بانوے آپ کا درود ناکس ہو جائے گا آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی اس وجہ سے جو الفاظ کو نمبروں میں تبدیل کرتے ہیں یہ واہیات لوگ ہیں اور یہ قرآن حکیم میں تحریف کے مرادیف ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن پورا لکھا جائے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن خط میں لکھو اور اس کے بعد کاتب کا نام پھر مکتوب علیہ کا نام جس کے پاس آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے بعد خط کا مضمون نیچے اپنی سائن کر دیں گے قرآن حکیم نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ خط کیسے لکھا جاتا ہے خط میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین اے میرے اوپر درہ بلند مت ہونا اور فرما بردار ہو کر کہا جاؤ اب جب یہ خط پہنچا تو تمام ارکان مملکت جمع ہوئے کہا کہ ہم علی قوہ ہیں ہم طاقت والے ہیں ہمارے پاس طاقت بھی ہے اسلاح بھی ہے کہیے تو ہم جنگ کریں سلمان سے کہا کہ نہیں یہاں مادمی معلوم نہیں ہوتا یہاں مادمی معلوم نہیں ہوتا اس لئے کہ اس کا خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے مجھے کچھ شک لگتا ہے یہ کوئی دوسرے ہی طائف کا بادشاہ ہے لہذا تحفہ طائف دے کر کے بھیجا لیکن تحفہ طائف حضرت سلمان نے قبول نہیں کیا واپس کر دیا اور جیسے ہی تحفہ طائف لے کر کے بھیجارے واپس ہوئے سفیر رو حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ کہا کہ حدود میں یہ بتایا ہے کہ ملکِ بلقیس جس تخت کے اوپر بیٹھتی ہے وہ تخت بہت بڑا ہے کون ہے جو جلد سے جلد اس تخت کو یہاں لے آئے میرے دربار میں فور ایک جن کھڑا ہوا کالا افریت من الجن اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے علاوہ ایک کون ایک مخلوق اور بھی اللہ نے بنائی ہے آگ سے ہم لوگ مٹی سے بنائے اور ایک مخلوق کو اس نے آگ سے بنایا ہے وہ اپنے دائرے میں رہتی ہے اس کو کہتے ہیں جننات اور ان میں جو بڑا طاقت پر ہے تو اس کو افریت کہتے ہیں کالا افریت من الجن جنوں میں جو افریت ہوتا ہے اس نے کہا کیا کہا اس نے کہ انا آتی کبھی قبلہ انتقوم ممکامت دربار پرخواست ہونے سے پہلے میں لے آوں گا کہا کہ دربار پرخواست ہونے میں کافی ٹائم لگے گا ایک کھڑا ہوا انسان آناللذین دھو علم من الكتاب وہ کھڑا ہوا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا انا آتی کبھی قبلہ یرتب دیلے کے طرف پلک جھپکنے سے پہلے لے آوں گا اور اس نے وہ علم اپلائی کیا وہ دعا پڑھیں اس نے اور دو ہزار کلو میتر سے پلک جھپکتے ہی ملکِ بلقیس کا تخت سلیمان کے دربار میں آہاں حاضر ہوا فلما راہو مستقل رہے اندر قال ہاں بھام الفضل ربی دیکھا تو دربار کے اندر تخت کھڑا ہے اب وہ آدمی کون تھا دربار کا کیا نام تھا اس کا معلوم نہیں کونسی کتاب تھی معلوم نہیں وہ علم کونسا تھا معلوم نہیں آج تک آج تک کوئی آدمی کسی مادی چیز کو ایک انچ نہیں کھسکا سکا ہے ایک انچ نہیں کھسکا سکا ہے اور یہاں پورا تخت پلک جھپکتے ہی حضرتِ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آگیا مادی چیز اٹھ کر کے آگئی پلک جھپکتے ہی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ مادی چیز کو تو لا نہیں سکتے لیکن اس کی تصویریں آ سکتی ہیں آج یہ کوئی ہزاروں مل کے فاصلے سے آواز آ جاتی ہے آدمی آدمی کی تصویر آ جاتی ہے تو موجزہ جو ہوتا ہے اس طریقے کا تو عمل نہیں کیا جا سکتا لیکن موجزہ کی نظیر لائی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تاثر دے دیا ہے آج بلڈنگ تو نہیں آ سکتی اٹھ کر کے مگر بلڈنگ کی تصویر آ سکتی ہے وہاں پوری بلڈنگ آ جانے والا معاملہ تھا پورا تخت آ گیا اچھا تخت آ گیا اس کے بعد ملکہ بلقیس کو بھی بلائیا گیا ملکہ بلقیس سے پوچھا گیا کہ یہ وہی تخت ہے کیا لگتا تو ویسے ہی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آمد سے پہلے جنوں کے دریئے ایک محل بنوا دیا تھا اور وہ محل پورا کا پورا شیشے کا تھا کہتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ اتنی ترقی پر نہیں تھی ارے انجینئرنگ اصل جو تھی وہ ختم ہو گئی شیشے کا محل اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلو داخل ہو قیل اللہ آپ خلی سر چلو آپ داخل ہوئیے محل کے اندر جب اس کو دیکھا تو گمان کیا ایسے لہر لجہ وقشف ادن ساکھیا ایسا لگا جیسے پانی ہو نیچے بھی شیشہ تو اس نے اپنے پائنچے اوپر چلا لیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پائنچے چلانے کی ضرورت ہے یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شیشہ ہے قالا انسوارہم ممرد من قواریر یہ شیشے کا بنائے ہوا شیشے سے بنائے ہوا محل ہے بتانا یہ مقصود تھا کہ سورج کو دیکھ کر کے سورج کی ظاہری آب و تاپ کو دیکھ کر کے اسے معبود سمجھ لینا ایسا ہی دھوکہ ہے جیسے شیشے کو دیکھ کر کے پانی سمجھ لینا یہ غلطی تم سے ہو چکی ہے اشارہ کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اگر دماغ ہوگا تو سمجھ لے گی فوراں اس نے کہہ دیا قارت انی ظلمت نفسی واسلمت ما سلیمان علیہ رب العالمی اسلام لے آئی ہو یہ باقیہ قرآن حقیم میں بیان کیا گیا اس کے بعد بالکل آخر میں ایک سوال کیا گیا ایک سوال ہے کہ اللہ بہتر ہے یا دوسرے لوگ بہتر ہے جن کی تمہیں بادت کرتے ہو ظاہر ہے کہ ایسا سوال ہے کوئی بدبخت پاگل سے پاگل آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ بہتر نہیں ہے اور دوسرے لوگ بہتر ہیں اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ بہتر ہے تو بہتر کو چھوڑ کر بہتر کی پوچھا کیوں کر رہے ہو یہ تھا انیس سوال پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھتی توجہ قطع فرمائے وآخر دعوانا رحمت اللہ رب العالمين